بات کریں گے قدرت کے ایک ایسے حیران کن کرشمے کے بارے میں جس نے حال ہی میں عادی دنیا کو چونکا کے رکھ دیا ہے ان میں زیادہ تر تعداد حیثائیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے کیونکہ وہ اس خبر کو لے کر بہت زیادہ حیران اور پریشان دکھائی دیتے ہیں دوستو دریائے اردن جو کہ کبھی حیثائیت کی پہچان اور خاص طور پر کتھولک فرقے کے حیثائیوں کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا تھا سوک گیا ہے دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے تاریخی حیثیت رکھنے والا دریائے اردن ایک اہم حیثیت رکھتا ہے عیسائی اس مقام سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقسمہ کی رسم ادا کی گئی تھی یہ عیسائیوں کے ایک ایسی رسم ہے جو دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے ادا کی جاتی ہے جس میں نو ملود کے سر پر یا سارے جسم پر پانی چھڑکا جاتا ہے یہ رسم ایک طرح سے عیسائیت کی مہر لگانے کی علامت ہے اور گناہوں سے پاک کرنے کی علامت ہے دریائے اردن وہی دریائے ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ان مقامات پر ذکر آیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے چنانچہ دریائے اردن کی اہمیت عیسائیوں کے لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے جبکہ ان کے مذہبی عقائد کی تاریخ بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس دریائے کا خوشک ہو جانا ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ سمجھا جا رہا ہے دریائے کے ایک خوشک زمین میں بدل جانے کے خوف کی وجہ سے ماہرین ایسار قدیمہ کو اس بات کو بے نقاب کرنے کا ایک نیا موقع ملا ہے جو صدیوں سے پانی کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی ہے چنانچہ صدیوں سے موجود اس دریائے کے خوشک ہو جانے کی خبر نے ایسار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ایک نئے جہان کے سفر کا آغاز کیا ہے ان ماہرین کو دریائے اردن کے قریب ترین خندرات ملے ہیں اگرچہ وہ ثابت نہیں کر پائے کہ یہ خندرات اسرائیلیوں کے ابتدائی دور کے ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ اسرائیلیوں کے دریائے اردن کے مشرق سے ہجرت کرنے اور دریائے اردن کو پار کر کے اسرائیل کے پہاڑی ملک میں جانے کی بائبل کی کہانی سے منصرک ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے دریائے اردن کے پانیوں نے کئی مقدس واقعات دیکھی ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم وہ وقت ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں من اسرائیل دریائے اردن کی سرزمین میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے تھے جبکہ عیسائیت کی تمام کتابوں میں دریائے اردن کے موجزات بھرے پڑے ہیں عیسائی ایک طرف دریائے اردن کے پانی کو مقدس سمجھتے ہیں فہین دوسری طرح وہ دریائے کے پانی کو اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے شفاع آبی کا سرچشمہ سمجھتے ہیں اس سلسلے میں ایک واقعہ کچھ اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شامی فوج کا ایک کمانڈر جزام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو نبی کے حکم پر اس نے اپنے آپ کو دریائے اردن میں سات بار ڈبو دیا اور وہ موجزانہ طور پر صحتیاب ہو گیا یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ اس دریائے کے پانی میں زندگی کے لیے شفاع آبی ہے بیماریوں سے شفاع آبی ہیں اگر آج بھی دیکھا جائے تو اس کے کناروں کے ساتھ پائی جانے والی مٹی بہت زرخیز ہے اور اس میں اگنے والی فصلیں اس علاقے کے لوگوں کے لیے ریزہ کا کام کرتی ہیں چنانچہ دریائے اردن کے خوشک ہو جانے کی خبر صحیح مانوے ایسائیوں پر پہاڑ بن کر ٹوٹی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں دوستو اگر آپ مسلمانوں یہودیوں اور ایسائیوں کی اصل آواز میں اذان سننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ